بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک ایسے زبردست جوز کے ریسپی جو کہ آپ کے جھرتے ہوئے بالوں کو روپنے میں تو آپ کی مدد کرے گا بلکہ آپ کے وہ بال جو کہ جھر چکے ہیں ان کی دوبارہ سے ریگ روتھ کرنے میں بھی آپ کی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس جوز سے آپ کی رنگت بھی بہت زیادہ ساف ہو جاتی ہے جن لوگوں میں آئرن، کیلشیم، وائٹامن سی یا پھر فولک ایسٹ کی کمی ہو وہ بھی اس جوز کو ڈیلی ڈائیٹ کے بنیاد پر پیئیں کم از کم ایک مہینہ لگتار آپ اس جوز کو پیئیں تو پھر آپ کو اس کا ریزلٹ بہت جلدی ملے گا اور اس کے لیے جو میں نے انگریڈینس لیئے ہیں ان میں ہم نے لیئے ہیں دو عدد کنوں ان کو چھلکا اتار کر ساف کر لیں گے سیپ لیا ہے ایک بڑے سائز کا اس کا چھلکا بلکل نہیں اتارنا ہے چکندر لی ہے اس کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے ایک عدد میں نے بڑے سائز کی چکندر لی ہے گاجرے لی ہیں میں نے دو عدد بڑے سائز کی اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور آدھا لیمو جائے گا اس میں اور دو چھٹکی اس کے اندر جائے گا کالا نمک بہت ہی آسان سے اس کے انگریڈینس تھے یہ تمام چیزیں آپ کے اندر وائٹیمن سی کی جو ہے پھرپور مقدار پیدا کرتی ہیں اور آپ کے ایمیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے بس ان تمام چیزوں کو جوسر مشین میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد اس کا جوس جو ہے وہ نکال لینا ہے بند بائیون کر کے میں تمام چیزیں ڈالوں گی یہ جوس انتہائی مزے دار بنتا ہے اگر آپ خالی چکندر اور گاجر کا جوس بناتے ہیں تو وہ اتنا مزے کا نہیں بنتا اور عام طور پر بہت سے لوگ اسے پینا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے جوس بنائیں گے تو آپ یقین کریں آپ ڈیلی اسے بنا کر پییں گے آپ کے لیے اسے پینا بہت آسان بھی ہو جائے گا اور یہ ایک کمپلیٹ کمپلیٹ جو ہے آپ کے جسم کے لیے ڈائٹ ہے تو آپ ضرور اس جوس کو ٹرائے کریے گا یہ دیکھئے تقریباً اس میں سے دو گلاس جوس نکل گیا ہے اب میں اس میں لیمن کے چند کترے ڈال دوں گی ایک ایک کلاس میں بڑھوں کے ساتھ ساتھ یہ جوس آپ بچوں کو پلا سکتے ہیں لیکن بچوں کو آپ نے اس طرح پلانا ہے کہ اگر آدھا جوس آپ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ آدھا ہی پانی ملائیں یعنی ایک کپ اگر آپ نے جوس بچوں کو پلانا ہے تو آدھا کپ آپ جوس لے لیں اور آدھا کپ اس میں پانی ملالیں اس کے بعد بچوں کو یہ دیں اس سے بچوں کو نزلہ زکام بھی ختم ہوگا ان کے اندر آئیرن اور کیلشم کی کمی بھی پوری ہوگی بہت ہی اچھا اور مزیدار سا یہ ڈرنگ بند کے تیار ہوتا ہے جائے اس کے کہ آپ لوگ باہر کے جوس بچوں کو دیں اس کی جگہ آپ بچوں کو فریش جوس نکال کر دیں بہت اٹریکٹیف سے آپ اس طرح کے مگ لے کر آئیے کپ لے کر آئیے بچوں میں اٹریکشن بڑھے گی وہ خود ہی مانگیں گے آپ لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب اس طرح کے آپ مگ لے کر آئیں گے تو وہ بچے جو ہے خود ہی اٹریکٹ ہوں گے اور خود ہی آپ سے جوس لے کے پییں گے میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو ہیلڈی ڈرنکس پلاؤں گھر کے اندر ہی بنا کر دوں تو یہ دیکھیں مجھدار سا یہ ہمارا جوس بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اللہ حافظ